السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل آج ہمارے بیان کا موضوع ہے نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر ہم دو سنہ اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا اس کی قبولیت کو خوشی و خوضو پر موقوف فرمایا اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بہجائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جنہیں اللہ تعالی نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی کی قرآن پاک اتارا ہے تاکہ جو لوگ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی توسیع و تشریع کر دیں چنانچہ آپ اللہ کی حکم کی تعمیر میں کمر بستہ ہو گئے اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتا زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے کول و عمل سے اس کا عام پر چار کیا یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی قیام و رکو ممبر پر کیا نیچے اتر کر سجدہ کیا پھر ممبر پر چڑ گئے اور نماز سے فاغری ہو کر فرمایا میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو نیچ اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دینے کے لیے فرمایا سلوکا ما رأیتو مونی اسلی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوے دیکھتے ہو مزید فرمایا اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خوشو کا احتمام کرے تو اس انسان کا ذمہ اللہ پر ہے کہ اسے معاف کر دے اور جو شخص ان باتوں کو ملعوذ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام کے بعد اہل بیت اور صحابہ اکرام پر بھی درود اسلام ہو جو نیکوکار اور پریزگار تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نماز اقوال اور افعال کو نکل کر کے امت تک پہنچایا اور صرف آپ کے اقوال اور فعال اور تقریرات کو دین اور قابل اطاحت قرار دیا نیز ان نیک لوگوں پر بھی درود اسلام ہو جو ان کے نقشے قدم پر چلتے رہے نماز اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے اور جو شخص اسے قائم کرتا ہے اس کی پختگی میں کوتائی نہیں کرتا وہ عجر و ثواب اور فضیلت و اکرام کا مستحق ہوتا ہے پھر عجر و ثواب میں کمی پیشی کمیار یہ ہے کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی وہ اسی قدر زیادہ عجر و ثواب کا حقدار ہوگا اور جس قدر اس کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی اسی قدر کم عجر و ثواب حاصل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نام عمال میں اس نماز کا دسوہ نامہ آٹھوہ ساتوہ چھتہ پانچمہ چوتھا تیسرہ یا نصف لکھا جاتا ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی قیفیت معلوم ہو اور ہمیں نماز کے واجبات آداب اور عدیہ اذکار کا علم اور پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نمیت کی ہوگی جو بے حجائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے اور ہمارا نام عمال میں وہ عجر و سواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذال لی من یش و من یش رک باللہ فقد افتر اثم عظیم ترجمہ بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو تم نے چاہے بخش دے گا اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کبھی برہ برے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے ملوث نہیں کیا تو ایسے ہی لوگوں کے لئے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت آفتہ ہیں لہذا نماز کی قبولیت کیلئے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات میں یقتہ مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکرا نہیں اللہ کا کسی انسان پر اترانے کا عقیدہ حلول وحد الوجود اور وحد شہود کھلا شرک ہے یہ بھی مانا جائے کہ کائنات کے تمام امور صرف اللہ رب العزت کے قبضے اختیار میں ہیں عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہیں ہر نیک و بدکار ہی وہی مشکل کشا اور حاجت رواہ ہے ہر نیک و کار کا وہی مشکل کشا اور حاجت رواہ ہے نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا صرف اللہ ہی ہمیشہ کے لئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے کہ لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے اسی کا حق ہے اور حقیقی اطاعت صرف اللہ کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ہمارے پاس بھیجا لہذا آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ وہ حکام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ اکرام اور ان کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچ جائے نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے اس کی فرضیت قرآن پاک میں اور متواتر احادیث سے ثابت ہے تمام نماز وں کا تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض این ہونے پر اجماع ہے رسول اللہ نے جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن و رات میں پانچ نماز فرض کی ہیں رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور نے حکم دیا سلو کمار ایت مونی اسلی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مجھے